اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تائرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت پولس فورس کی خود احتسابی سے متلکہ امور بارے اہم اجلاس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا تھا کہ جہاں بھی پولس افسر یا اہلکار کے خلاف ایف ایار درج ہو انٹرنل اکاؤنٹی برانچ اس کی از خود انکوائری شروع کر دے پولس ملازمین کے خلاف درج مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے میں تاخیر کا سبب بننے والے بھی رائیٹ کے مستحق نہیں ریجنل اور ڈسٹرک مونیٹرنگ یونٹس پولس ملازمین پر درج مقدمات اور ان کی پراغرس کی کلوز مونیٹرنگ یقینی بنائی جائے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ایسے مقدمات کی مونیٹرنگ اور ایکشن بارے بقائدگی سے رپورٹ لیتے رہے جہاں مقدمے کے اندراج کے بعد متلکہ افسر یا اہلکار کے خلاف محکمانہ کاروائی نہ ہو تو سپروائزری افسر کو جواب دینا ہوگا پہلے جزا پھر سزاگی پولیسی کے تحت افسران اور اہلکاروں کی اکاؤنٹی بلیٹی کا عمل جاری رکھا جائے آئی جی پنجاب شکایت سیل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے جشن ازادی کے موقع پر ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیئے چیف ٹریفک آفیسل کی جانب سے ورک شاوب اور موٹر میکینکس کو جشن ازادی کے پیشن ازر تمبیح کرنے کی ہدایت موٹر بائٹس میں تبدیلی کرنے والے ون ویلرز اور موٹر میکینکس دونوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا انویسٹیکشن پولیس مورڈل ٹاؤن دیویجن لاہور نے اقدام قدل کے جھوٹے مقدمہ کا مدعی گرفتار کر لیا ملزم جھوٹا مقدمہ درج کروا کے شریف شہریوں کو فسفانا چاہتا تھا حالات مشکوک ہونے پر دورانے تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کیا انچارچ انویسٹیکشن کانرہ کمر ساجد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم شاہد کو گرفتار کیا مناوہ پولیس لاہور کی کارروائی ہوائی فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و حراس پھلانے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے رائفل، کلاشنکوف، پسٹل اور گولیاں برامت مقدمات درج ڈی پیو حافظہ باد محمد معصوم کا تھانا سٹی حافظہ باد اور تھانا صدر حافظہ باد کے جلوس روٹس کا دورہ دورے میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو حافظہ باد محمد معصوم کے مطابق محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے سرگودہ تھانا شاپور صدر کی کارروائی، ناجائز اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے اور نمائش کرنے کے دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا فیصل شہزاد کا محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے دس مختلف روٹس کا دورہ اس موقع پر تمام مقاطب فکر کے علماء کرام، تاجر برادری، مقامی، سیاسی، رہنما اور سیول سوسائٹی کے قائدین بھی موجود تھے ڈی پیو فیصل شہزاد نے دوران جلوس شتوں پر پولیس فورس کی موجودگی کا جائزہ لیا انہوں نے بلدیہ افسران سے صفائی، بابڈہ سے روزانہ کی بنیاد پر سٹریٹ ٹائٹ کے انتظامات، نیاز کی تقسیم جیسے ایشو پر خصوصی بریفنگ لی ڈی پیو فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ زلہ اکارا میں ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی آزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل زیر استعمال لائے جائیں گے ڈی پیو راجنپور فیصل گزار کا احساس کفالت سینٹر راجنپور میں ناجائز کٹوٹی پر فوری ایکشن احساس کفالت سینٹر راجنپور میں خواتین سے ناجائز کٹوٹی کرنے والے دو ریٹیلر انصر اور ملک حامد گرفتار پولیس کے جانب سے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی